بلند شہر زلے کے سکندر آباد کو اتوالی میں ایک معاملہ سامنے آیا جی وہ گریب ہے تین چھوٹی بچیاں جو ہو گئی ہے انات ان کی نانی ان کو لے کر بھٹک رہی نیادلوانے کو دراصل بچیوں کی پہلے ہی ہو چکا تھا برن ہیمریج سے ماں کا دہان ایک بینک میں گاڑ کی نوکری کر رہی پتاکی بھی ہو چکے ہیمرتیوں نانی کے پاس سے جب اپنے گھر گئی بچیاں تو بھگا دیا گیا انہیں ان کے گھر سے ان کے زمین کے حصے کے پیسے بھی نہیں دینے کو تیار ان کے پریوار والے اب کہاں جائیں یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو انہیں نیائے ملے کوتوالی کشیتر گیسوپور کی رہنے والی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں گیامنیو سکندر آباد سے منیش شرمہ کی ریپورٹ بلند شہر زلے کے سکندر آباد میں ہم کوتوالی میں ہیں یہاں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا جس کا تین انات بچوں کے کہانی ہے بہت دودھائی کہانی ہے کیا ہے کہ جیسا انہوں نے بتایا ہے کہ بتانے جا رہے ہیں کہ ان کے ماتا پتا کی مرچے ہو چکی ہے ماں کی بچے جو بتائے گئی ہے دھائی سال پہلے جو جانکاری ملی ہے ان کی موت ہو چکی تھی بین ہمیں اس کے کام اور پتا کسی لکتورتی بینک میں گارڈ کا کام کرتے تھے ان کی حال ہی میں مرچے ہو گئی ہے اور یہ بچے تھوڑے تھوڑے بچے انات ہو گئے ہیں جیسا کہ یہ عاروب لگا رہے ہیں ان کی نانی جو عاروب لگا رہی ہے ان کے دادا نے اور پتا جیسے مل کر کے ان کی جو پاس جیگہ جلی جمین سیزوڑ جہاں گیسیو پر کھوٹوالی شیطر ہے اس پر پڑتی ہے اس کو انہوں نے بینک دیا ہے اب یہ بچے وہاں پر گئے ہیں ان کے ساتھ کیا رہا ہوا بچوں سے جانکاری لیتے ہیں بات کرتے ہیں جانکاری لیتے ہیں کھوٹوالی کیسا ہے یہ آج یہاں پر آپ میں بکی کے دورہ ایمٹی ایم سے لکھا کے لکھا ہوں کیا نام ہے آپ کا میرے نام کھوٹوالی کون سے گاؤں کی رہنے والی ہیں میں جہاں جہاں آج میں رہتی ہیں اور یہ بچے یہ بچے میرے پاس ہی رہتی ہیں کہاں کون سے گاؤں کی رہنے والے ہیں یہ کیسی بچے کیا معاملہ ہوئے بچے کھوٹوالی کیوں آئے ہیں یہ انہیں لے کیا آپ بتاؤ بچے ان کے ممی جو دو سال پہلے ختم ہو گئی کچھ اچھا اور پتا جی پاپا جو دو ہزار تیسمت میں ایک تکتیس تاریخ ختم ہو گئی ان کے آو چاچا ہیں کیا آو چاچا ہیں ان کے ایک جو ہے ربی سنکر ہے ایک دیفک ہے ایک نبین ہے اور بابا ہے تو ان کا وہ بکرم میں رہتے ہیں وہ آٹھ نمبر گلی میں اور باالا جی مغتر ہے تو ان بچوں کو جبین جا جا تھے اب نہیں ہے پیچ گیا انہوں نے ان کے پاس پیسہ آئے ان کا اچھا پیسہ نہیں دے رہے پیسے نہیں دے رہے کتنا پیسہ ہے ان کے حصے میں چھے چھلاکھوں کے آئے گا چھے چھلاکھوں کے آئے گا چارہ اپنے حصے میں چار بچیاں ہیں جیسا کہ ان بچوں نے بتایا کہ یہ پان بیگوں قریب ان کی جمین ہی اپنے گھر نانی کے ہم سے اپنے گھر گئے تو وہاں ان کو نہیں گھسنے دیا گیا اور وہاں پر باہر نکال دیا گیا اور اس کے بعد یہ نانی کے ساتھ اپنے یہاں پر آئے ہیں ان کی نانی کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پانچ بیگا جمین جو ان کے حصے میں آتی ہے اس کو ان کے دادا اور چاچا نے مل کر کے بیج دیا ہے اب یہ بچے اپنا بھرن بوٹن کیسے کریں گے کہاں پر رہیں گے فلحال تو اپنی نانی کے ساتھ ہے لیکن ان کا جو بھوشی کا آدھار رہے گا وہ کس کے اوپر ڈیپینڈ رہے گا کہاں ہو جائے گا انہوں نے کوتوالی میں تحریر دی ہے اس تحریر کیا فائدہ ہوتا ہے کیا دکھان ہوتا ہے یہ تو بہت سے بتایا گا کیامرا پسند ملوز باتم کے ساتھ منیش شنوہ کی ریپورٹ کیا امیو سکر ادھار بات